اگر خوف زیادہ انسان بے خوف ہو جائے تو طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے طاقت دراصل خوف کی حدود میں بادشاہ ہی کرتی ہے لا خوف کے مددار میں طاقت کا گزر ممکن نہیں طاقت کے معنی موقع محل کے مطابق بدلتے رہتے ہیں ہم جس شہ سے خوف زدہ ہوں اس کو طاقت کہنا شروع کر دیتے ہیں طاقتور شہ جس شہ کو خوف زدہ کرتی ہے دراصل خود اس سے خائف ہوتی ہے بچے ماں باپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو جوان ہو جائیں تو ماں باپ ان کو طاقتور سمجھتے ہیں اسی طرح طاقت اور خوف اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں طاقت کا استعمال ابتدائے افضائش سے ہی چلا آ رہا ہے ہم دوسروں کو مجبور کرنے پر مجبوری کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کیا جائے مانا جائے جانا جائے پیس جانا جائے ہم دلیل کی طاقت استعمال کرتے ہیں اور اگر یہ طاقت کام نہ کرے تو ہم یہ طاقت دلیل استعمال کرتے ہیں ہم طاقت وطہ ہونے کے جذبے کے سامنے بے بس ہیں ہماری عادی سے زیادہ زندگی خواہش میں گزرتی ہے کہ طاقت حاصل کریں طاقت کا نشاہ سب نشون سے زیادہ ہے ہم علم حاصل کرتے ہیں کیونکہ علم طاقت ہے ہم دولت حاصل کرتے ہیں کیونکہ دولت طاقت ہے ہم تجربات کرتے ہیں کیونکہ تجربہ طاقت ہے ہم اقتدار میں آتے ہیں کیونکہ اقتدار میں طاقت ہے ہماری جدو جہد طاقت کی بلند چھوٹیاں تک پہنچنے کے لیے ہے خوبصورت انسان اپنے چہرے کی طاقت پر مس ہے شمار طاقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس لئے اس کے پاس بے شمار اندیشے ہوتے ہیں غریب ہونے کا خوف دولت کو بے پنات طاقت بخشتا ہے بے خوف غریب دولت کے طاقتور سنم قدے گا ابراہیم ہے ہمیں گمنام ہونے کا خوف رہتا ہے ہم اس لئے ناموری کو پسند کرتے ہیں ناموری ہمارے لئے بائی سے طاقت ہے جو جو انسان کا نام پھیلتا ہے وہ اپنی ذات کو پھلاتا ہوا محسوس کرتا ہے وہاوی ہونا چاہتا ہے اچھا جانا جانا چاہتا ہے اپنی شہرت کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لئے وہ کسی خیرے شر کی تمیز نہیں کرتا ہے اس سے بیگانہ ہو جاتا ہے انسان فتوحات حاصل کرتا ہے طاقت کے لئے وہ انسان کو موت کا خوف دے کر اپنی زندگی کی طاقت بنواتا ہے فادحین عالم تلوار اور آگ کا سہارہ لے کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں انسانوں کا قتل حام کر کے ان کے خون سے ان کے چھیروں کو سرکرو سمجھ سے ہیں طاقت ہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے حسین کی طاقت کے مخابلے میں انسان عشق کی طاقت لاتے ہے اور طاقت کا کھل چاڑی رہتا ہے منوانا اور انکار کرنا عزل سے چلا رہا ہے کسی طاقت کا منکر اس کا اپلیس کہلاتا ہے یہی انسانوں کی دنیا میں بھی ہے کسی طاقت سے انکار کرنے والا باغی کہلاتا ہے شیطان کہلاتا ہے اور ماننے والا مخلص اور محبہ وطن کہلاتا ہے بہرحال طاقتی قجیب راز ہے یہ ایک پوری سرار شہر ہے جو انسان کو دوسروں سے ممتاز ہونے کا شوق پیدا کرتی ہے انسان اپنے قدر اور اپنی حج سے باہر نکل کر دوسروں کے بعد خود کو منوانا چاہتا ہے طاقت کا استعمال انسانی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پیدا کرتا ہے لوگ اپنی دولت اپنا وقت اپنی عمر اور اپنی آقبت خراب کر کے دوسروں کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں اور خود اسی خوف سے بڑھ جاتے ہیں مثلا اگر استاد شگردوں پر طاقت استعمال کرے تو اس کے معنی آدھ چیت کے ہوں گے اور اس کا استعمال شگرد کی زندگی کے لیے بہتر ہوتا ہے استاد کی نیت اصلاح کے لیے یہاں طاقت کا استعمال برائے اصلاح ہے استاد کا خوف طالب علم کو علم کی لگن کی طرف فرمہ دمہ رکھتا ہے طاقت کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو اطاعت کی بجائے بغامت پیدا کرتا ہے جس طرح خوراک جسمانی طاقت کیلئے ضروری ہے لیکن اگر خوراک حد سے زیادہ استعمال کی جائے تو یہ صحتی ابھی کو متاثر کرتی ہے حکمرانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے اور یہ طاقت ہونی چاہیے اس کے دم سے حقوق و فرائز کے رشتے قائم رہتے ہیں طاقت کا ہونا ضروری ہے اس کا اظہار اور استعمال ضروری نہیں طاقت کا کسرہ سے استعمال طاقت کو کمزور کر دیتا ہے والدین کی طاقت کا آخر استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کہیں کہ بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں ماتتوں میں مرتبے کی عزت ہو تو کیر کا شعور نہ ہو تو مرتبے کا اظہار بیمانی سے ہو کر رہ جائیں ہر ملک اپنے پاس فوج کی طاقت رکھتا ہے یہ ضروری ہے کہ استعمال کے دم سے ہر دشمن کو خائف کیا جا سکتا ہے اور اس طرح قومیں ازادی میں محفوظ رہتی ہیں لیکن اگر تیاریاں حصے بڑھ جائیں تو امن کا محفوظ ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے یہ عجیب تزاد ہے کہ ازادی کا خاتمہ بھی طاقت سے ہوتا ہے ازادی کا مطلب خوف سے ازادی ہے آج کی ازاد دنیا عظیم جنگی تیاروں میں مقید ہے ترقی یافتہ و مالک اپنی طاقت کو اس حد تک بڑھا چکے ہیں کہ وہ پسماندہ ممالک کو اپنے تاب لانا چاہتے ہیں طاقت کے نشے طاقت کے حصول اور طاقت کے اضافے نے انسان سے ازادی اور ازاد خیالی چھین لی غلام خوف کا دوسرا نام ہے طاقت جب خوف پیدا کرتی ہے تو ازاد غلام بن جاتا ہے بڑی قومیں جب طاقت کے اصمال کی دھمکی دیتی ہیں تو اس کا محفو ممطلب دنیا کی مکمل تباہی کے قریب ہوتا ہے طاقت کی سبان بوننے والے دنیا کی تباہی کی دہانے کی طرف دکیر رہے ہیں طاقت کے اصول اور طاقت کے اظہار نے انسان کو قافل کر دیا ہے انسان دوسروں کو موت سے ڈراتے ہوئے خود موت تک بہن جاتا ہے ہر طاقت کے اوپر ایک طاقت مسلط ہے جو شاید محسوس نہ ہو لیکن یہ اپنا گم جاری رکھتی ہے ہمارا ہر قدم موت کی طرف سے سانس کی آری ہستی کے درخت کو مسلسل کاٹ رہی ہے طاقت اور کیا کمزوری ہم رمہ دمائے ہیں اپنی آخری منزل کی طرف فاتحین مفتون ہو جائے طاقت اور آخر کمزور ہو جاتے ہیں خوف زدہ کرنے والے آخر خوف زدہ ہو کر رہتے ہیں انسان اگر محسوس کرے تو عزت دینے والے نے ہی سب پیدا کیے ہیں اور سب کو زندہ اور آزاد رہنے کا حق ہے تو وہ ضرور اپنے لہجے کو بدل لے طاقت گرور پیدا کرتی ہے خوف نفرت پیدا کرتی ہے اور نفرت ہر سے بڑھ جائے تو بغاوت بن جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حکومت دلوں پر ہوتی ہے دلوں پر حکمرانیہ کرنے والے کی قبریں بیروشن رہتی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا شیر ایک طاقتور اور خونخار ذرندہ ہے خوف پیدا کرتی ہے لیکن شیر کے پاؤں کا کانٹا نکالنے والے انسان کے سامنے شیر بھی سرنگو ہو جاتا ہے احسان کرنے والوں کی عزت ہے محبت کرنے والوں کا اعترام ہے سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان طاقت حاصل کرنے کی خواہش سے آزاد ہو جائے فتوحات کرنے کی خواہش کو فتح کر لیا جائے ہم جتنے قلوبوں خوش کرتے ہیں اتنی نیکی ہے اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے چار دن کا میلہ ہے خوش رہنا چاہیے اور خوش رکھنا چاہیے انسان اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں ان سے بیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ عزت عطا فرمائی ہے کہ تب مان لینے چاہیے کہ عزت اور قوت اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے اور ان کا تحفظ اس کی مخلوق کی خدمت سے ہی ہو سکتا ہے جو انسان اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ مخلوق کے زیادہ رحیم ہے جو انسان قوم ملک مخلوق میں خواہ پیدا کرتا ہے وہ اللہ کے قریب نہیں ہے اور جو اللہ کے قریب نہیں ہے اس کا مرتبہ حجاب اس کی طاقت حجاب اس کی شہرت حجاب اس کیا وجود حجاب پھر ان کی طاقت اور انا پرستی بے بس ہو گئی اس انسان کے سامنے جو حدہ اللہ شریک سے محبت و عزت اور حقیقی قوت کا لازوال انام حاصل کر کے لکھے آیا امید کرتا ہوں آج کس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا مزید اچھی وڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے